اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی عباس ویب سائٹ ایسی او پارٹ ٹو تو آج اس وڈیو میں میں آپ لوگو گائٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایسے اپنی ویب سائٹ کے لیے روبوٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل کو جنریٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری آف کارس تو روبوٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل سے بیچکلی آپ کا جو گوگل انجن ہے یا کوئی بھی سرچ انجن ہے اس کو پتہ جلتا ہے کہ اس نے کون سے پیج کو کرول کرنا ہے اور کون سے پیج کو کرول نہیں کرنا جس کی وجہ سے کرولنگ ٹین کم ہوتا ہے آپ کا سکریم ٹین انکریز ہوتا ہے اور آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ رینک کرتی ہے یونکہ وہ گوگل کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہی ہوتی آپ کی زبان میں تو روبوٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل کی جو لک ہے وہ کچھ اس ٹائپ سے ہونے والی ہے آئے ہوب اب آپ لوگو کلیر نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر بیسکلی دو سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں پہلی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے allow کی اور دوسری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے disallow کی تو یہاں پر میں نے بیسکلی کچھ جو ہیں یہاں پر آپ لوگو کر کے دکھا دیئے اب یہاں پر آپ لوگو نے سیٹ اپ اپنا خود کرنے ہیں بائی دہ بے اس فائل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا لینے کے بعد آپ لوگو نے اسے اپنے حساب سے ایڈٹ کرنے ہیں ایڈٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ اپ سے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف گوگل سرچ انجن کو یہ disallow یا allow کریں باقی انجنز جو آ کے کرتے ہیں کرتے رہے تو یہاں پر آپ نے اسپیسکریفی ایک انجن کا نام رکھتے ہیں بٹ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سب انجن پر یہی ریکوائرمنٹس جو ہیں یہی جو آپ لوگ کی جو شرط ہیں یہی اپلائے ہو تو پھر آپ لوگ نے یہاں پر یہ سٹار ہی رہنے دینے ہیں اس کے بعد allow والے سیکشن میں آنے کے بعد اب یہاں پر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا ایک لنک دیئے ہوئے ہیں تو اب بسکری اگر ہم لوگ نارمل بات کریں تو ہمارے جو لنکس ہوتے ہیں وہ کچھ ہی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے آتا ہے domain name جیسے کہ میں یہاں پر لے لیتا ہوں rankerinside.com اب اس کے بعد میں slash کروں گا تو یہاں پر آئے گا a uthloth.login تو اب ہمارا جو domain ہے ویب سائٹ کا جس پیج پیج کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ rank کریں وہ تو کچھ اس ٹائپ سے شو ہوگا بٹ یہاں پر allow یا disallow میں ہم نے domain name سے آگے جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے sign up login services api documents f aq اگر آپ لوگ نے پچھلے میری وڈیو دیکھی ہو تو اس کے نیرے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کیسے پیج کو rank کر سکتے ہیں تو یہ ان پیجز کا جو ہے basically link ہے cookies policy والا پیج ہے term and condition والا پیج ہے f a documents والا پیج ہے services والا پیج ہے login والا پیج ہے sign up والا پیج ہے تو یہاں پر آپ لوگ unlimited اپنے allow page کو create کر سکتے ہیں اگر آپ کے ان سے زیادہ extend تو آپ نے simple اس کو یہاں سے کرنا ہے copy sorry آپ نے simple یہاں سے اس کو یوں کرنا ہے copy and copy کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے enter press کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے paste کر دینا ہے and this والی جگہ کو آپ لوگ ہونے جو ہے اپنی حساب سے edit کر لینے تو کچھ اس طرح آپ لوگ اپنی جو ہے allow والی add کریں گے and وہی پر آپ لوگ نے اپنی disallow والی کو بھی add کر دینے جس کی وجہ سے آپ کا جو page index ہے وہ fast ہو جائے گا اور اسے پتا ہوگا کہ اس لئے کونسی page کو index کرنا ہے اور کونسی page کو index نہیں کرنا اب جو pro robo.exe file ہوتی ہے اس کے اندر ایک main چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو side map ہوتا ہے وہ بھی connect ہوتا ہے اب side map میں نے آپ کو last video میں بتایا تھا کہ کیسے آپ لوگ create کر سکتے ہیں and اگر آپ لوگ کو اپنی اسٹال کرنے کے بعد اس کو google search engine میں submit کرنا نہیں آتا تو وہ میں آپ کو اس سے اگلی part میں بتا دوں گا اب آپ لوگا کیا ہوتا ہے path ہوتا ہے اب path میں آپ لوگوں نے ایسے علم نہیں دے کہ domain name میں آپ کو جو public address goal HTML والا folder ہوتا ہے وہاں پر آپ نے یہ side map کو رکھا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا domain name منٹر کر دینے جیسے کہ whatsapp.com یا آپ لوگوں نے دیں گے whatsapp.com یہ سارا as it is رہے گا تو اس کو آپ لوگوں نے اپنا حساب سے edit وغیرہ کر لینا ہے تو اس کو edit کرنے کے بعد آپ نے اپنی hosting کے اندر ڈال دینے and یاد دے کہ جب آپ لوگ اپنی hosting میں اس کو upload کر دیں گے تو اس کا جو name ہے وہ ہونا چاہیے robots dot txt یہ robots ہونا چاہیے robots نہیں ہونا چاہیے تو friend and اب اگر آپ لوگوں نے اپنا جو robot dot txt file ہے اس کو اپنی hosting میں upload کر دیا ہے and اب اگر آپ لوگ اسے چیک کرنا جاتے ہیں کہ وہ work کر رہا ہے یا نہیں work کر رہا تو آپ لوگ نے اپنے domain name کے آگے اس کا path enter کرنا ہے for example یہ میرے پاس ایک leopard courier کی website ہے basically leopard courier کا portal ہے corporate account کا تو یہاں پر میں slash کے آگے enter کر دیتا ہوں اپنا and اس کے بعد میں enter کے button پر click کروں گا تو یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ اس type سے pattern دیکھنے کامل جائے گا یہاں پر ابھی show انہوں نے create نہیں کی بلکہ بنائی ہوئی ہے اس کو آگے update نہیں کیا تو آپ لوگ یہاں پر وہ پورا pattern شور رہا ہوگا جیسے میں نے آپ کو پہلے text document میں دکھا ہے تو اس کا عقلب ہے کہ آپ لوگ کی جو hosting میں file بیٹھ چکی upload ہو چکی آپ کا کام done ہو چکے اب نیکس step آجاتا ہے کہ آپ لوگ نے robot txt file and site web xml کو google search console میں کیسے ایڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ ایک اور وڈیو دیکھنے ہوگی جس کے اندر آپ لوگ بتایا جائے گا کہ آپ لوگ نے کیسے اپنی ویب سائٹ کی properties کو وائی فائی کروانا ہے آج کے لیے دوستو اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس وڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ